اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خادم محمد جمیل راہی آپ کے لیے ذائقوں کا پروگرام لیے راہی کے خوابے حادر ہوں آج میں لاہور کے ایک معروف پکوان لاہور کی ایک مشہور مچریج کی دکان جسے پورے ملک میں شورت آتل ہے وہاں آپ کو لے کے چلا ہوں تو آج ہم میمان ہیں بشیر دارالماہی کے آئیے ناظرین میرے ساکتہ چلتے جائیے یہ ہے بشیر دارالماہی کا پکوان گاہ جہاں اس وقت میں آپ کو لیے کھڑا ہوں تو یہ وہ میندی لوگ ہیں جو اہیانے لاہور زندہ دلانے لاہور اور خشکوں پسند کرنے والے لاہوریوں کے لیے بڑی ذاکے دار مچلی کو تیار کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی شاندار مچلی تیار کرتے ہیں اس پر کون سا ذائقہ ڈالتے ہیں کہ پورا لاہور ان کی طرف امنا چلاتا ہے آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام آپ نے کہاں سے سکھا تھا مجھے یہ کام کرتے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں کہ یہ جو آپ مچلی تیار کر رہے ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا کوڈ فش نام ہے کیا نام بتایا کوڈ فش یہ کوئی خاص ذائقہ ہے آجی بہت خاص ذائقہ ہے بہت لذیز ہے اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس پر آئل نہیں لگتا جس کی وجہ سے لوگ یہ زیادہ استعمال کرتے کھاتے ہیں یہ آئل فری فش ہے جو آپ کوئلوں پر روست کر رہے ہیں جی سر یہ آئل فری ہے یہ بشیر دارالماہی کا کاریگر تھا اور بتا رہا تھا کہ میں نے یہ فن یہی سے ٹھیکا اور اپنے بچوں کی روٹی بھی میں یہی سے کمار رہا ہوں ناظرین ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان نوجوان تھے السلام علیکم آپ کا بہجن نام کیا ہے ایسین علی آپ کی بتانا پسند کریں گے کہ بشیر دارالماہی اس کی کوئی تاریخ کے بارے میں سر جو بشیر دارالماہی ہیں یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا رہا ہے ہمارا ٹیسٹ جنریشن کو پتا ہے ٹھیک ہے شکر حمدل اللہ ہمارا ٹیسٹ ہے ہمارا میار ہے نائنٹین تھرٹی فائیو سے ہمارے ناظر چلتا رہا ہے اور ٹیسٹ ویسے کب ویسے ہی ہے ہمارا انیس سو پینتین سے چل رہا ہے جنریشن ٹو جنریشن ہے اور ہم لوگوں کی صرف کالیٹی کالیٹی بیس جو ان سے ہے وہ مچھلی ہے رو ٹھیک ہے اس میں کالا رو ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کی اپنی ریسپی ہے ٹھیک ہے جس سے ہم میارینیشن کرتے ہیں صرف اس چیز کا ٹیسٹ ہے یعنی آپ لاہور میں اور بھی بہت سی دکانیں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ آپ کی دکان پر لائنوں میں لگنا پسند کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے سر یہ اللہ کی رحمت ہے اور ہم لوگوں کی ریسپی ہے بس یہ دو وجہ ہیں آپ کے پاس جو کاریگر مچھلی کی پکوائی کرتے ہیں کیا یہ بھی نسل در نسل ہیں یہاں جی یہ بھی تقریباً ان لوگوں کو تقریباً ہم لوگوں کے ساتھ پندرہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سے پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ بھی جنریشن ٹو جنریشن چل رہا ہے کسی کا تایا کا بیٹا ایس 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 سارے ایک ہی خاندان ایک ہی خاندان ہے جو کونٹی نیوز کام کر رہے ہیں ہماری فش میں سارے خاص ذیکہ ہے یہ سرسوں کے آئل میں شپیشل اچھے مسالے اچھی ریسپی اچھی فش ہم تیار کرتے ہیں تازہ جو لوگوں کی خاص مرکز ہے کھانا لوگ پسند کرتے ہیں آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے لئے لوگ انفرادی طور پر زیادہ آتے ہیں یا کپل اور جوڑے آتے ہیں یا فیملیاں زیادہ آتی ہیں ہمارے ہاتھ زیادہ فیملیاں آتی ہیں دفتر کے لوگ اور زیادہ فیملیاں ہیں ناظرین یہ تھے نسل در نسل لاہور میں زائقہ بانٹنے والوں کی اگلی نوجوان نسل ناظرین آج ہم مہمان تھے بشیر دارالماہی گلبرک لاہور کے جہاں ہم نے آپ کو زائقے چکھائے رہو مچھلی کے اور دوسری مچھلیوں کے ناظرین یہ پروگرام لیئے راہی کے خوابے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے یاد رکھئے سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جلدی کی دیئے جلدی آئیے اور بشیر دارالماہی کی مچھلی کھائیے اس پروگرام کو لے کر آئندہ آفتے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں کیمروز مین وجاہت کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم محمد جمیل راہی یاد رکھئے میری بات کو مت بھولئے گا مچھلی اکیلے نہیں کھانی دوسروں کو بھی کنانی ہے اللہ نے کے پان اپنا خیال رکھئے